بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکنہ آپ پرپرٹی رائب میں آپ کو حوشی حمدید کہتے ہیں 2022 سال جو ہے یہ ریل سٹیٹ لیے انتہائی مایوس کو نگر کہیں تو غلطی ہوگا بہت نیکٹیوٹی رہی ہے مارکیٹ کے اندر جو اپریسیشن ہم سوچتے رہے ہیں کسی بھی مارکیٹ کی بات کریں وہ آئی نہیں ہے اس طرح سے لوگ نے ریل سٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کرنے سے آفائیڈ ہی کیا ہے اور چھوٹے انویسٹر تو مارکیٹ میں ہمیشہ ہوتا ہے لیکن جو اصل ایمپیکٹ آتا ہے کسی بھی مارکیٹ کو اٹھانے میں یا کسی سوسائیٹی کو پروجیکٹ کو اٹھانے میں وہ بڑے انویسٹر کی انپٹ اس کی انویسمنٹ سے آتا ہے تو 2022 کے اندر کا ہم سٹیز کی انیلیسز کریں اب تک تقریباً اگست کا مہینہ ہے کچھ ایسی فیکٹرز ہم نظر آئیں گے جس کی وجہ سے ریل سٹیٹ 2022 میں کافی زیادہ بیٹھی رہی ہے سب سے پہلا مین فیکٹرز جو ہم 2022 میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر موجود سیاسی ادم مستحقام ہیں اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے اوپر کوئی لفظ منخواہ سے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نمبر پہ جو ایک اور اہم چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ مئی کے مہینے سے 2022 میں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ گورنمنٹ اس کا موڈ بن رہا ہے کہ ٹیکسس ہے بھی کسیم کی ٹیکسس امپوز کیے جائیں اور اسپیشلی ریل سٹیٹ بھی اس ٹیکسس والے ریڈار میں آ چکا ہے اور ادھر میں تہاشا ٹیکسس لگائے گئے ہیں تو اگر آپ سیل پرچیز کرتے ہیں کسی بھی بڑھ کی کسی گھر کی تو آپ کا بہت بڑی تعدادلوں کا اپڈیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہ پچھ پروفٹ حاصل کیا جائے کم وقت میں چھے مہینے میں سال میں لیکن جس طرح کی ٹیکسس ہے اس وقت امپوز کر دیا گیا ہے ٹیکسس کی ریشو بڑھا دی گئی ہے اس سے ریل سٹیٹ کے اندر لوگوں کا جو اتماد ہے وہ اس وقت ہل گیا ہے یا کونفیڈنس شیک ہو گیا جو بھی آپ کہنے اس کو تو تیسری جو ایک بہت اہم وجہ ہے لوگ ایک سر مجھے کہتے ہیں کہ جی اوورسیس کی بھی انپٹ نہیں آ رہی ہے ریل سٹیٹ کی اندر اوورسیس سے پیسے نہیں ڈال رہے ہیں دیکھیں اگر ریل سٹیٹ کی بات کریں سٹیٹس یا دادو شمار کی ہم بات کرتے ہیں تو بہر سے جو بھی آپ کی ریمیٹنس آ رہی ہے وہ برا پر اترہ ہی آ رہی ہے اس سے بڑھتا وہ آ رہی ہے یہ نہیں کہ اوورسیس پیسہ پاکستان نہیں بھیج رہے ہیں ہاں ریل سٹیٹ میں اس لیے انویسٹ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو اس وقت محول یا حالات سازگار نہیں نظر آ رہے ہیں لیکن ریمیٹنس آئی ضرور ہے ملک کے اندر پیسہ ضرور آیا وہ ریل سٹیٹ کے اندر اگر انفرشنیٹ نہیں لگے تو اس کے امپیکٹ تمام مارکیٹر میں نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جو ریل سٹیٹ ہے اس میں جو ایک بہت بڑا حصہ پیسے کی صورت میں آتا ہے وہ اب یہ بیرون مقیم پاکستانی اپنے ریمیٹنس کی صورت میں بھیجتے ہیں جو ایک اور اہم چیز ہے جنوری دو ہزار بائیس میں میں اپنے تجربے بتا دیتا ہوں ریٹ لیا اور وہ مجھے سے کافی مہنگی لگی اور یقین کریں آج اگست دو ہزار بائیس ہے سات آٹھ مہینے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس ہی کاری کی قیمت میں بارہ سے پہرہ لاکھ روپے کے درمیان اضافہ ہو چکا ہے اچھا اب یہاں پہ اپنے یہ بات غور سے سمجھنی ہے کہ جو پیسہ ہے وہ آپ کے آٹوموبیل انڈسٹری کے اندر گیا ہے آپ پاکستانیوں نے بے تہاشا گاڑیاں خریدی ہیں اور اس کی ایک لائف ہے یہ ایک حد تک آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے لوگوں نے ان کے اوپر بہت پاسا کمایا اور جو روپیا ڈی ویلی ہو رہا تھا اس کا متبادل جو ہے گاڑیوں کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ آٹوموبیل انڈسٹری میں ارپون روپے ارپونی کھرپون روپے کی انویشمنٹ کر دی دوزار آٹھ میں ساری دوزار روپائس میں اور اس کا آلٹیمیٹ ریزل یہ ہوا کہ ڈیمانڈ سپلائی کا ایک ایسا ایک خلاب پیدا ہو گیا کہ جی اس کو پور کرنا بڑا مشکل تھا اور گاڑیاں انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں اور اس کے جو دوزار بائس کے سال کی بات کرتے ہیں جو آپ امپورٹ کرتے ہیں گاڑیاں کے پارٹس انجن ہو گیا رہا بہت کچھ اس کے اوپر بڈیوٹیاں بڑی ہیں سے پہلے بھی بڑی تھی تو یہ چیزیں مہنگی ہوتی گئی ہیں اب کیا چکر ہے کہ جن لوگوں نے گاڑیوں سے پیسہ کمانا تھا وہ کما چکے ہیں یا سمجھیں گاڑیوں میں انویسمنٹ کا اب فردر کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رکھیں یا آپ ابھی اسٹل انویسمنٹ کریں اور آپ کو پیسے مل جائیں گے تو ہونے یہ لگا ہے کہ آپ لوگوں نے سیوک کی بات کر لیں ہونڈا سیوک او ایل ایکس پہ آپ جائیں لوگ نوے لاکھ سے کروڑ روپے تک ڈیمانڈ کر رہی ہے اس سے بھی زیادہ آپ آلٹو چھوٹی سی وی ایکسیل آلٹو کی آپ مارکیٹ میں ڈیمانڈ دیکھیں اس ٹائم پہ وہ تقریبا ستائیس لاکھ روپے سے زیادہ ہے یہ قیمت ایک انتہائی ایک اپنی انتہائی انتہائی حد کو پہنچ چکی ہے انتہائی مہنگا ہو چکا ہے تو بات چاہیں کہ اس کا باہر ایک آنے اس ٹائم پہ اتنی مہنگی گاڑی کے باہر اتنے زیادہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے مارکیٹ میں کیونکہ ہماری ملک میں جو رینے والے امام ہیں ان کے جو بائنگ باور بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے تو اس میں جو اس لاشت پوائنٹ سے میں یہ نتیجہ آخذ کر سکتا ہوں یا کر رہا ہوں ہو سکتے ہیں میں غلط ہوں کہ یہ جو آپ کے اس شفٹ کو ہم ایکسپیکٹ کرے ہیں کہ انویسمنٹ کا شفٹ ہوگا اور ایک میجر شفٹ ہوگا جس کا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ امپیکٹ نظرہ ہے پہرحل یہ بہت مہنگی ہو چکیا گاڑی ہیں اور اس کے اندر سے فردہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ گاڑی ہیں ہم بھوکنگ کروا کے اور کرے گا اور پاکستانی کے بار بہت پیسے وہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک پوسیبلیٹی ہے ممکنات میں سے ہے لیکن ہمیں اس چیز کا اب انتظار کرنا ہے کہ یہ جو آٹوموبل انڈسٹری کا پیسہ ہے یہ کیا واقعی ریل اسٹیٹ میں آنے جا رہے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم